اسلام علیکم کیسے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں لگا دی ہیں ماشاءاللہ سب کے جواب اچھا ادھر دیکھنا ادھر ہی ہے ملتا ہے ان کی بولنگ کو کتنا دیکھتے ہیں اور کتنا ایڈمائر کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملنگا کو میں شروع سے دیکھتا بھی تھا جب چوٹا تھا کیونکہ میرا ایکشن ہی ان کی تا رہتا ہے تو کافی ان کی بولنگ کو کبھی دیکھ بھی لیتا ہوں سپیشلی ڈیت آور تو وہ مجھے کافی کام دے دیتی ہے بعد میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پی ایس ایل میں کافی لاسٹ آوروں میں کافی اچھی بولنگ ہوتی تھی کافی دیکھتا رہتا ہوں ان کی ویڈیو زمان بھی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آہری آور کے لیے آپ بڑے کونفیڈنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے آہری آور کرتے بھی ہیں اور بچا بھی جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بتا لی جائے گا کہ آپ پہلے پاکستانی کشمیری ہیں اس کے پیچھے جتنی بھی بات کی جائے کم ہے کیونکہ جب میں لاور کلندر سے نہیں کھیلا تھا تب مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے کافی محنت کرنے پڑی ہے تو جب میں آیا ہوں لاور کلندر میں لاور کلندر نے کافی مجھے سپورٹ کیا تو ان کا جتنا بھی شکریہ دا کروں کیونکہ جتنا مجھے شاہین بھائی نے سپورٹ کیا ہارس بھائی نے ان کے ساتھ نیٹ پریکٹس کرنا میچز کلنا تو ان سے کافی چیزیں میں نے سیکھی بھی ہے اور آپ نے پی اصل میں دیکھی بھی ہے الحمدللہ ہم فائنل بھی جیتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح سینئر پلئیریں ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ نواز آپ امسوری زمانہ آپ کو پہلی جو سریز ملی وہ افغانستان کی میچز کی ملی اور ہم وہ سریز ہار بھی گئے آپ ان چار پلئیر میں شامل تھے جن کو ڈیبیو کریا گیا اور آپ نے اپنی جگہ برقرار رکھے ٹیم میں اور سیم نے بھی تو اب یہ اگلی سریز آ رہی ہے اسی لاہور کلندر نے اسی گروانڈ پر جیتا بھی ہے تو آپ کے مانڈ میں کیا چل رہے اس سارے ایک مہینے گزارے نہیں ہمارے آنستان کے ساتھ کافی اچھی سریز رہی ایکچولی بیٹس مین کچھ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ نیو وکٹیں تھے نیو پلئیر تھے تو یہ تھے آر گئے ہیں یہ آر جیتے لگی رہتی ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مل کے لئے اپنے ٹیم کے لئے اچھا سے اچھا کلیں اور آگے آنے والے وقت اب پھر سیکیور فیل کرے ہو کہ کذافی میں آپ جیتے ہوئے بھی اور ٹرافی بھی جیتے ہوئے ہو ہاں کذافی یہ کہ بھی سینئر ٹیم ہے سینئر پلئیر ہیں باہور آزم جیسے وارڈ کلاس پلئیر تو یہ آپ کے ساتھ ہوں انٹرنیشنل بڑے بالروں سینئر تو آپ کو زیادہ کنفیڈنس آتا ہے پلئیروں کو تو اس میں جتنے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں یہ بتا جائیں کہ احسان و لوی ٹیم میں ان کی جو خاصیت ہیں وہ شورٹ پیچ ہے آپ کی خاصیت یورکر لیندھ ہے تو یہی کمپیٹیشن ہے یہی سوچ کی سیلیکٹ کیا جائے گا کہ کس کو آپ اپنا بتائیں تو دیکھیں منیجمنٹ پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کونسا پلئیر کیسا ہے کیونکہ احسان ماشاءاللہ اچھا بولر ہے سب اچھا بولر ہے تقریباً کسی پلئیر میں کافی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیت آور میں کیسا ہوتا ہے نیو بال کیسا کرتا ہے تو یہ کافی چیزیں منیجمنٹ بھی دیکھتی ہے تو انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ٹیم کے لیے ہنڈر پرسنٹ دوں گا اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے میچز بھی جیتا ہوں سب زمان آپ نے آکیب جعوید کی کوچنگ میں بھی جو ہے پریکٹس کیا ہے اور آپ یہاں پر عمر بل آپ کے ساتھ بالنگ کوچ ہے کس طرح سے ان کا پریزنس دیکھ رہے ہیں کیونکہ افغانستان سیریز کے اندر بھی وہی تھے اور آپ نیو زیلینڈ سیریز کے اندر بھی عمر کو کوچنگ کر رہے ہیں تو کس طرح سے وہ آپ لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں جی عمر بھائی کافی کچھ سکھنے کیونکہ وہ پاکستان کے لیجنڈ گزرے ہیں فاسٹ بالروم ہیں تو کال بھی میں ان کے ساتھ پریکٹس میں تھا تو کافی چیزیں ان سے سکھی بھی ہے اور تقریباً ادھا گھنٹا ان کے ساتھ میں نے بولنگ کرتا ڈیت آور کی پریکٹس کرتا رہا اس ٹائم پر کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ ابھی کیمپ سٹارٹ ہے تو انشاءاللہ جتنا بھی سیکھ سکتا ہوں ان پلیئروں سے ان کوچس سے تو میں لیے بہت بہتر ہیں زمان حالدو کے اب اب ٹیم موڑی آ چکے ہیں اور پاکستان کشب ہو گیا ایڈرین سکیٹر سے ہی میں لیے تو آپ کی اپنے پرسنل فیوریٹ کون ہیں جس کو آپ فالو بھی کر گئے ہیں اور جس کو دیکھ کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے ہم شروع سے دیکھتے تھے تو انشاءاللہ وہ جو میں نے گول رکھاتا ہے ان کی طرح میں بنوں گا وہ آج پورا ہو گیا الحمدلہ سمان آپ کے انٹرنیشی ترکٹ میں تو آپ ملک کی ہوگی پاکستان کی طرف انٹرنیشی ترکٹ میں آپ کا حدف کیا ہے حدف یہ کہ کافی محنت تیس کے پیچھے کیونکہ والدین کی دعائیں جب آپ کے پیچھے ہوں تو وہ بندہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا تو الحمدللہ لوگوں کی دعائیں تھی کوچس کی تو کافی محنت کی الحمدللہ تارگٹ میرا یہی تارگٹ ہے کہ میں جتنا بھی پاکستان کے لئے کھیلوں اچھا پرفارم کروں اور اپنے ملک کا نام رشن کروں شکریہ شکریہ